سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو بتا دو کہ سورہ سبا کے اندر سلمان علیہ السلام کا ذکر آیا کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلکیس والا جو سورت النمل میں وجود ہے سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا ان کی صبحوں کی منزل ایک مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل ایک مہینے کے برابر یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے ایک مہینے کی مسافت وہ ایک صبحوں میں تیہ کر لیتے تھے اور ایک شام میں وہ ایک مہینے کی مسافت تیہ کر لیے کرتے تھے اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے جسمیں بناتے تھے اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا تو وہ ایک لاتھی کے سہارے کھڑے ہو گئے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی روح کبس کر لیے اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاتھی کو سہارا لیے وے بیٹھے تھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر کے تو ان کا جسم یوں ہی رہا کافی عرصے تک وہ رہا اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاتھی کو چاٹا تو زیرہ دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی اور حتی کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاتھی ٹوڑ گی تو حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا تو اس وقت جنات کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشکت میں نہ پڑتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتا چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد میں احادیث تو بہت موجود ہیں لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے اور تیسری بات یہ بھی پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبقتی ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے غیبی خبر لادہ چیز ہے وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاقی نہیں ہوگی یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ اچانک فرشتے نمدار ہوئے انہوں نے اپنی ہتیلیوں پہ لے لیا جسم تو ایسے تو نہیں ہوا کہیں یہ ایک ریزرٹ نکلتے ہیں تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتا چل جاتا ہے اچھا سورہ سواد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے ایک واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے والد دعود علیہ السلام اس پہ میرا الگ سے کلی پرکورڈڈ موجود ہے وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی جنات پہ ان کی حکومت تھی ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی امارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوتے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مسخر کر دیا تھا پھر صورت البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیعتین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر اور اسی دور کے اندر صورت البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش کے طور پر نازل ہوئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری ازمائش ہے سیکھو نا اور وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری ازمائش ہیں ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا من شر ما خلق میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تُو نہیں پیدا کی ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں یہ ہو گیا وہ فرشتے تھے میرے بھائی فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے اور یہ وہ اس سب کو جھوٹے واقعہ آ رہے ہیں فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں اٹھتے قرآن پاک میں جا با جا با یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورة تحریم کے اندر بھی آئے کہ وہ ہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی سرتابی کاری نہیں سکتا ہے ابلیس نے اس لیے کی کہ کانا من الجن ففسق عن عمر ربی وہ جنوں میں سے تھا سورة القام کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سیدہ نہیں کیا باقی سب پرشتوں نے کیا تھا تو یہ آپ کو سورة البکرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی رہا تخت بلکیس والا واقعہ یہ سورة النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے تیس آیات کے اندر